کیا آپ لوگ جانتے ہیں ویزلین ہماری خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتی ہیں ویسے تو ویزلین کو ڈرائی سکین پر استعمال کیا جاتا ہے پر ہماری بیوٹی کو اور بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جلی ہوئی جلد چہرے کی جورڑیاں اور زدی داگ منڈوں میں صاف خوشک جلد کو نرو ملائم کرے گی اس ویڈیو میں ویزلین پٹرولیوم جیلی کے اور بھی امیزنگ ٹپس بتاؤں گی جو آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے کام آئے گی آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس اور ٹکس ہیں جو آپ لوگوں کے بے شمار ٹائم کی بچے تو ہوگی اور منی سیونگ ہوں گی اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ٹپس ہیں اسلام علیکم ویلکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب مید کرتی ہیں آپ سب ٹھٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلی میری ٹی پیجی اس طرح کی کیپ کو لے کے گرمی بہت زیادہ ہے ہم اپنے بچوں کی اس طرح کی کیپ لے کے دیتے ہیں بڑے بچے ہو چاہے چھوٹے بچے ہو تو بچے پہنتے ہیں تو ان کی جو آگے والی یہ چیز بنی ہو جاتی ہے ان کی شیف خراب ہو جاتی ہے سیدھی ہو جاتی ہے تو بچے نہیں پہنتے کہتے ہیں ہم نے نہیں پہنی یہ ٹوپی خراب ہو چکی ہے تو میں بتاؤں گی پی آپ لوگوں نے اس طرح کے گلاس لے لینا ہے اور گلاس کو اس کیپ کے اندر رکھ دینا ہے اور اس طرح رکھیں گے نا تو ہمارے جو گلاس کے اوپر کیپ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ربر بینٹ چڑھا دینا ہے ہم نے ایک نیچے چڑھا دینا ہے ایک اوپر چڑھا دینا ہے اس طرح رکھ دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں نہیں تو رات کو لگا کے صبح رکھ دیں میں نے دس سے پندرہ منٹ رکھا ہے صرف کیوں کہ میں نے ویڈیو بنانی تھی ایسا کرنے سے آپ لوگ کے کیپ کی شیپ بلکل پہلے جیسے شیپ بلکل ٹیک ٹاک ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے اور ٹائم کی بچیں گے اور آپ لوگوں کے بچوں کو یہ کیپ بلکل پسند آئے گی بھی ہماری کیپ کی تو شیپ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے دیکھ لیں آگے سے ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے ہم نیون لے کے آتے ہیں سیدھی نہیں ہوئی تو امید ہے یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی نیسمی ٹیپ ہے جیس طرح کی پیسٹ کو لے کے ہم لوگ پیسٹ لے کے آتے ہیں جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں جو کہ ابھی بہت زیادہ اندر پیسٹ ہوتی ہے یہ بھری ہوئی پیسٹ ہے اس کے اندر ابھی تھوڑی تھوڑی پیسٹ ہے جو کہ نکل نہیں رہی تو میں ابھی پیسٹ کرنے لگی تھی تو میں نے کہا میں چیک کرتی ہوں بھری ہوئی بچوں نے کھول لیا تو اس کے اندر سے نہیں نکل رہی جو کہ مجھے نظر آ رہی تھی اس کے اندر تین چار دن کے ابھی پیسٹ ہے ہم کیا کریں گے اگر نہیں پیسٹ نہیں کر رہی تو ہم کوئی اسی برش کو لے لیں گے اور کئی سخت جگہ پر آ کر نا اس طرح نیچے سے اوپر کریں گے کوئی بھی چیز ضائع مت ہونے دیا کریں مہنگائی کا زمانہ ہے آپ لوگ اپنا ٹائم بچائیں اپنے پیسے بچائیں تو اس طرح آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا تو ہم نے برش کے ساتھ ساری پیسٹ کو اوپر کر لیا نیچے سے ہم نے فولڈ کر دیا اب ہم چھوڑیں گے تو وہ پھر نیچے آجے گی تو ہم کیا کریں گے اس طرح کی کلوت کلپ لے لیں گے اور شیشے کے اوپر رکھ دیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم پیسٹ لگائیں گے برش کر لیں گے جب ختم ہوگی بھئی پھینک دیں گے پھینکیں گے بھی نہیں یہ بھی میرے کام آنے والی ٹیپ ہے نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح کی نیل کو لے کے کیا ہوتا ہے جی آپ لوگوں کو پتہ نیل تو ہم کپڑوں کو لگاتے ہیں آپ لوگوں کو آج میں ایسی ٹیپ بتانے والی ہوں پی خدان خاصتہ آپ لوگوں کو کہیں چولے پہ روٹی کی پھوک پڑ جائے کہیں ہاتھ جل جائے پہنچ جائے کوئی بھی اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بھی جسم کا حصہ جلے تو جل جاتا ہے میرے تھوڑے دن پہلے ہاتھ جل ہے ہم کیا کرتے ہیں جلدی جلدی پیسٹ پکڑتے ہیں پیسٹ لگا لیتے ہیں جو کہ کبھی ہمارے گھر میں پیسٹ موجود نہیں ہوتی ختم بھی ہو جاتی ہے تو کیا کریں بھی آپ لوگ اس طرح نیل لے لیں میں جب چھوٹی سی تھی نا میری امی کا پون جلا تھا چاول بوائل کر کے بنا رہی تھی اور ان کی پچھ اتارنے لگی تھی تو وہ میری امی کے پون پہ پڑ گیا اور میرے آج تک یاد ہے میری امی نے کہا فٹا فٹ نیل لے کے آو بھئی نیل لے کے آو امی نے فوراں اپنے پون پہ نیل لگایا اور میری امی کے چھالے نہیں بنے تھے تو آپ لوگ تب ڈیلی کا نیل ہوتا تھا ڈیلی ہوتی تھی تو ہم نے پانی میں حال کر کے وہ امی کو دیا تھا تو آپ لوگ اگر یہ ٹیپ جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے کس کس کو پتا ہے ابھی جلے ہوئے پہ ہم نیل بھی لگائیں تو ہمارے چھالے نہیں بنتے ہم پیسٹ بھی لگاتے ہیں تو چھالے کم بنتے ہیں بان جاتے ہیں پھر بھی نیل لگائیں یہ ایک تو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے دوسرا چھالے کم بنیں گے آپ کے جو پلکرے بن جاتے ہیں بڑے بڑے تو اس طرح نیل کے ساتھ ہاتھ اچھی طرح ڈیپ کر لیں اللہ نہ کرے کسی کا بھی ہاتھ جلے کسی کو کوئی بھی کچھ ہو تو کبھی یہ ہو جائے تو آپ لوگ ضرور یہ استعمال کر لیں بعد میں دھوکے ووش کر کے آپ لوگ ٹیوب وغیرہ لگا سکتے ہیں آرزی موقع پہ یہ کام آپ کے نیل آ سکتا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتانا کس کس کو پتا ہے نیکس میں ٹی پہ جی اس طرح میں نے شیمپو لے لینا ایک ساشا کوئی بھی شیمپو کا ساشا لے لیں جن بچوں کے سر میں اتنی ساری جویں ہیں آج کل حبس کے دن ہیں سکول لگ چکے ہیں سکول والے بچوں کے سر میں جویں پڑ جاتی ہیں اور اگر جس کے نہیں بھی پڑتی تو اس موسم میں حبس کے موسم میں پڑ جاتی ہیں یہ نہ کریں بھائی میرے سار میں نہیں ہیں میرے سار میں صفائی رکھیں یا نہ رکھیں پسینے سے جویں پڑ جاتی ہیں تو بڑے بری لگتی ہیں جویں جب بچے اپنے سار میں ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح شیمپو لے لینا تھوڑا سا پھر آپ لوگوں نے ایک یا دو ڈسپرین گولیں لے لینا ہے اگر آپ کے تھوڑے سے لونگ بھال ہیں تو آپ دو ڈسپرین کی گولیں لے لیں اگر آپ کے چھوٹے بھال ہیں تو آپ لوگ ایک گولی لے لیں جن کے سر میں خشکی ہے اس کے بھی یہ کام آجے گا جن کے سر میں جویں ہیں وہ بھی کام آجے گی آج میں ایسی ٹپس بتانے لگی ہوں پھر آپ کے ساری جویں بے ہوش ہو کے باہر آجیں گی خودی جی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی ڈسپرین کو اچھی طرح پیس لینا ہے پیس کے آپ لوگوں نے شیمپو میں ڈال لینا ہے پھر آپ لوگوں نے لینا ہے ایک لیمن دیکھیں میں دیسی لیمن گھر کے ہی استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ہے تو آپ لے لیں آپ لوگوں نے ایک لیمن اس کے اندر نچوڑ دینا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے لیمن بھی ڈالنے سے ہماری بھالوں میں شائن آتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جب لگائیں گے تو ہماری جووں کو باغنے کا موقع نہیں ملے گا بھی ہم نے جانا کا ہے تو ہم لوگ کنگی کریں گے وہ ساری باہی رہا جائیں گی تو اگر آپ سرسوں کا تیل لگا کے بھی بال کنگی کرتے ہیں تو آپ کی جویں ان سے بھی نہیں ڈال ہو کے باہی رہا جاتی ہیں پھر ہم نے ڈالا جی تھوڑا سا نمک نمک جووں کو ختم کرے گا تھوڑا سا ہی ڈالنا زیادہ آپ لوگوں نہیں ڈالنا ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے دیکھ لینا میں اپنے بچے چھوٹے سے بچے کو لگانے لگی ہیں یہ نہ کہنا بھی یہ نقصان دیا یہ ہے وہ دیکھ لیں جی میں نے چھوٹا سا بچہ اپنا پکڑا اور اس کے سار میں اچھی طرح اہمیں لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کے سار میں آپ کے بڑوں کے سار میں جس کے بھی جویں ختم نہیں ہوتی یہ چیز لگا لیا کریں جب بھی بال ووش کرنے لگیں اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں آپ کی جو جویں ہیں وہ نڈال ہو جائیں گی بے ہوش ہو جائیں گی آپ لوگ اپنی باہر سے بھی مہنگے مہنگے شیمپو لگا کے لگاتے ہیں تو وہ وہی نکلتی ہیں جو بے ہوش ہوتی ہیں مرتی نہیں ہیں بھئی جویں کچھ نہاتے وقت نکل جاتی ہیں کچھ کنگی وغیرہ کرنے سے نکل جاتی ہیں تو یہ بھی وہی کام کرے گا جو آپ کا باہر سے پیسے لگا کے شیمپو اور میڈیسن لگا کے لگاتے ہیں بھئی بالوں کو تو کوشش کیجئے کہیا کریں بھی جب بچے سکول سے آئیں ڈیلی بچوں کو نہا کے آپ لوگ اپنے بچوں کو کنگی کر لیا کریں میں نے پانچ سے دس منٹ بچوں کے رکھ دیا پھر میں نے اسی شیمپو کے ساتھ بچے کا سر ووش کر لیا شیمپو اور نہیں لگانا اسی کے ساتھ ہم نے اچھی طرح ووش کر لینا ووش کر کے ہم نے گلے گلے سر کو کنگی کرنی ہے جب کنگی کریں گے تو جتنی بھی آپ کی جویں ہیں ساری دیکھنا لیکھیں جویں جو بھی آپ کے سار میں ساری باہر آجیں گی ہمارے بچوں کے سار میں جویں نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ پتا کیا کرتے ہیں جب بھی بچوں کے صبح ڈیلی دوپیر کو جب بھی نہلاتے ہیں نا تو ہماری عادت بان چکی ہے ہم لوگوں نے بریکنگی کرنی ہے اگر کوئی ہو بھی تو وہ نکل جاتی ہے جب ایک جون چڑتی ہے نا بچے کو یہ اڑ کے چڑ جاتی ہے ایک سے دوسرے بندے کو تو گندگی سے نہیں ہوتی یہ پسینے سے ہو جاتی ہیں اور حبس کے دنوں میں اور بچے جب کٹھے کھیلتے ہیں ایک میں ہوتے اڑ کے دوسرے کے سار میں چلے گی اس طرح یہ اپنا بڑی جلدی ترقی کرتی ہیں جیسے چوے کرتے ہیں نا یہ بھی بڑی جلدی ترقی کرتے ہیں لال بے کی طرح انڈے دے دیتی ہیں پھر وہ جویں بن جاتی ہیں تو پھر بڑی گندی لگتی ہیں مجھے تو بہت گندی لگتی ہیں دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے اس کے کنگی کی ہے الٹے بالوں کو سیدھے بالوں کو آپ لوگ اس طرح کریں گے تو آپ کی جویں ساری کنگی میں آجے گی دیکھ لیں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے پھر یہ آپ لوگوں کو ٹپس پسند آئی ہے کہ نہیں ہے اس کے سار میں جویں نہیں ہے اس لیے نہیں نکل رہی مید ہے یہ ٹپ پسند آئی ہے نیس میں ٹپ ہے جیس طرح میں نے ایک کوپی کا کاغذ لے لیا اوپر بچھا دی ہے اگر کوپی کا کاغذ نہیں کوئی کپڑا بچھا لیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے نمک ڈال لیں اور مجھے کافی زیادہ کمنٹ آئے تھے بھی ہماری اسٹری جال جاتی ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتائیں آج میں بتاؤں گی آپ لوگوں کی جتنی مرضی نیچے سے اسٹری جال چکی ہے کپڑا اس کے ساتھ جلی ہے یا ویسی تیز اسٹری کے ساتھ کپڑے اسٹری مایا والے کریں نا تو نیچے سے کالی ہو جاتی ہے پھر بکایا جاتھ کپڑے اسٹری نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا چلو میں نئے طریقے بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے نمک ڈال لینے پیچھے سے سوچ لگا لینے تو آپ لوگوں نے نمک کی اوپر اسٹری پھیرنا شروع کر دینی آپ لوگوں کی ایک منٹ کے اندر اسٹری نیچے سے ایسے صاف ہو جائے جیسے آپ لوگ اسٹری نیون لے کے آئے ہیں اسٹری صاف ہو تو کپڑے اسٹری کرنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے اگر اسٹری گندی ہو تو پھر کپڑے نہیں اسٹری صحیح ہوتے نیکس میری اس ہوتے جی معچس کو لے کے دیکھیں میں ane دو معچسکی ڈب یہ آپ اسٹری میں جوڑی ہوئی ہیں اس کی میں نے ٹیپ بتائی ہوئی اگر کہیں گئے تو اب بارے بتا دو تو ایک اندر جلی ڈالی ہوئی ہے ہے ایک اندر ہم لوگ جب معچسکی تیلی جلاتے ہیں جدر مرضی پھینگ Rose اگنی یہ ٹیپ بتانے لگی ہوں مگเรา کی جلی ہے تیلیں کو لے کے کیونکہ ہم لوگ اپنی معچسکی تیلین جو بتا are جلا کے پھینک دیتے ہیں تو یہ بھی ہم کیوں پھینکے یہ بھی ہمارے کام آئے گی لکڑیوں کی طرح تو ہم نے اس طرح کی ایک کوجی لے لینے یہ مٹی کا کوئی برتن ہوتا ہے نا وہ لے لیں مٹی کا ہی لینا شیشے شوشے کا نہ لینا وہ ٹوٹ جائے گا تو مٹی کا برتن نہیں ٹوٹتا چاہے اس میں تیل ڈال کے بھی آگ جلا دی جائے تو جلی ہوئی دیکھیں جی میں نے اندر ڈال دی ہیں ساری تیلیوں اور جلانے والی اس کے اندر ہیں اس طرح ڈال دیا کریں آپ کے کچن میں گند بھی نہیں پڑے گا اور یہ میں وہ کام کرنے لگی ہوں جو آپ لوگ کے بہت کام آئے گا پھر میں نے لے لیا جی تیز پات اس کو میں نے توڑ کے رکھ دیا اب میں نے لینے چار سے پانچ عدد لونگ وہ بھی میں اس کے اندر رکھ دوں کی کیا ہے جی آج کل مکھیاں مچر بہت زیادہ ہے تمہارے گروہ میں تو وہ جاتی نہیں تو ہم کیا کریں گے جو لیمن ہم نے یوز کیا اس کے چھلکے بھی کاٹ کے بیچ میں رکھ لیں گے کیونکہ اس کی بڑی اچھی خشبو آتی پھر ہم ان کو جلائیں گے آستہ آستہ جلے گا کیونکہ اس کے اندر لیمون کے چھلکے ہیں اور لونگ ہیں ان کو آگ اتنی جلدی نہیں لگے گی ہم نے اپنے گھر میں دینی ہے تونی تونی سمجھتے ہیں نا کوئی بھی کسی مچھر گاؤں میں مچھر وغیرہ ہو تو وہ کنی لکڑیوں کی یا وہ گوب اور بغیرہ کے اپلے ہوتے ہیں ان کی تونی دیتے ہیں اب ہمارے گھر سے مچھر باغ جے تو یہ ہم اپنے گھر سے مکھیاں اور مچھر بگانے کی تونی دیں گے اس طرح تونی کے لیے کیا کریں گے ساری چیزوں کو میں ہلکی سے آگ لگا دوں گے اور رکھ دوں گی کیچن میں یا سین میں آستہ آستہ یہ اس طرح دعا تارے گا اور یہ ختم ہو جائے گا نیکس میری جی اس طرح ویزلین کو لے کے آج کل کیا ہے جی ہماری سکن تو ڈرائی اتنی نہیں ہوتی پر ہماری سکن گرمی سے پانی کی کمی سے اور باہر جانے سے سانٹین ہو جاتی ہے ہمارے فیس پہ جورڑیاں آ جاتی ہے ہماری جلی ہوئی جلد چہرے کی جورڑیاں زدی داگ منٹوں میں صاف کرے گی یہ ویزلین جلد کو نرموں ملائم بھی بنائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے ویزلین لے لینی ہے اور ہم نے تھوڑا سا لینا ہے جی ناریل تیل دو چار چیزیں لینی ہے جو کہ ہمارے گرمی مجود ہیں پیر ہم نے لینا ہے جی غلاب کا ارک روز ویٹر جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے لے لینا ہے آپ لے لیں جتنی ساری اچھی چیزیں ہیں آپ کے ڈارک سرکل ہو چکے ہیں آپ کے لپس بلیک ہو چکے ہیں یہ سارے آپ کے کام تمام کرے گی اور صاف کرے گی اور آپ نے ایک لیمن بھی اس کے اندر نچوڑ دینا ہے آپ نے اس ریمڈی کو بنا کے اپنی ڈارک سرکل کے پہ اردگرد اپنے اچھی طرح مساج کرنی ہے آپ نے اگر آپ لپس پہ استعمال کرنا ہے تو لپس پہ لگا لیں لپس آپ کے بلیک ہو چکی ہیں تو وہ آپ کے پنک ہو جائیں گے ماشاءاللہ اگر آپ کی سکین جال چکی ہے گرمی میں تو وہ بھی صاف ہو جائے گی یہ وہ ریمڈی ہے اس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ساری ماشاءاللہ فیس کے لیے میں نے بنائی ہے آپ ہاتھوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پون پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کیسے استعمال کرنی ہے اس طرح اچھی طرح کریم مکس کر لینی ہے یہ آپ لوگ دو سے تین دفعہ بنا کر اکھلیں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو ڈیلی گار بنا لیا کریں تھوڑی سی مکس کی رات کو سوتے وقت آپ نے لگانا ہے اور صبح اٹھ کے واش کر لینا ہے اچھا میں ابھی لگا کے بتاتی ہوں آپ لوگوں نے کیس طرح اس کی مساج کرنی ہے اپنے فیس پہ اس طرح لگا لینی ہے تو اپنے فیس کو اچھی طرح مساج کرنا ہے تاکہ ہماری جو ڈیلی ہوئی سکین جوڑیوں والی وہ ٹائٹ ہو جائے اور جو ہماری سکین بلیک ہو چکی ہے وہ صاف ہو جائے یہ سب کام کرتی ہے ویزلین پٹرولیوم جیلی میں کے بڑے فائدے ہیں تو آج میرے ذہن میں آیا بھی میں کیوں نہ آپ لوگوں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ کتنے سوفٹ ہیں ہم بھی سارے کام کر کے کرتے ہیں یقین کریں آپ لوگوں نے آنکھوں کے نیچے اس طرح اپنے مساج کرنی ہے تاکہ جو ہماری پپیز آنکھ بنی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے اوپر بھی جوڑیاں آ جاتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائے پاؤں پہ ہاتھوں پہ بھی کریں آپ لوگوں کے ایڑیاں پٹی ہیں وہاں پہ بھی لگا کے سوچیں امید ہے یہ میری ٹیپ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر بھی ضرور کریں بیل آکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دیکھا کتنی مزے کی ٹیپس بتاتی ہوں مجھے نیکس ویڈیو تک جازہ دیں جی اللہ حافظ